موسیقی 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 اب اگر آر دعا دو گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا کہ یا پھر ٹھومڑی گائیں موسیقی یا پھر ٹھومڑی گائیں دکھ یہ سہانا جائے یاد پیا کی آئے یاد پیا کی آئے دکھ یہ سہانا جائے یاد پیا کی آئے تو کسی بھی طریقہ کا چیز نیسا اتنا سے آپ اپنے پریکٹس کو مجبود کر سکتے ہیں نام ہے اسی حساب سے اس کا چھوٹا نام ہے سارے گاما پدھانی یہ لیٹر جو میں بول رہا ہوں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ کیا اس سے نکلنے والی آواز جیسے اب یہ ساؤنڈ آیا اب ساؤنڈ کو گانے کا پہلے طریقہ جو لوگ شروعات کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایسے دیکھتے رہیں گے ہارمونیم میں سارے گاما پدھانی سان تو دھیان کا ہے ہارمونیم میں اور دھیان کیا ہے فنگر پہ کہ فنگر غلط نہ ہو جائے ہارمونیم کا کون کون سا پٹری تھا جس میں سارے گاما بجائے تو پورا آپ کا دھیان کیاں رہتا ہے ہارمونیم کے اوپر تو پہلا چیز تو یہ کرنا ہے سب سے پہلا نیم بنائے نیم نمبر ون کی جو چیز آپ بجا رہے ہیں اتنا بار بجائیں بھلے وہ سارے گاما کیوں نہ بجائیں اتنا بار بجائیں کہ آپ کو ہارمونیم دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے پہلا پوائنٹ تو ایسا بجائیے گا سا پہ ہاتھ رکھ لیجئے دیکھ کے اور imagine کرنا ہے کہ سا نیچے سے start ہوا اس کا sound layer اور آپ کو imagination کرنا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی آواز کا layer اور اچھا جا رہا ہے ایسا imagination کرنا ہے اب یہ ہاتھ سے نہیں تو اگر harmonیم کا sound بھی آئے گا تو آپ آنکھ بند کر کے بھی image کر سکتے سا یہاں سے start ہوا نیچے سے رے یہاں آئے گا گاما پدھا نیسا ایسا اچھا جا رہا ہے تو ایسا imagination کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں نیم نمبر one اور جو بھی بجائیں چاہے سارے گما بجائیں یا کوئی بھی الانکار بجائیں تو جیسے ابھی ایک advance الانکار میں نے بنا کے دیا اس کے اوپر experiment بتاؤں گا یہ سورگیاں develop کرنے کا اور main ڈڑ یہ ہی ہے کچھ بھی آپ گا سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھے گئے harmonیم finger اور بہت سارے لوگ تو موٹی ڈائڈی رکھ لیتے harmonیم کے اوپر تو یہ تین چیز میں دیماغ لگا جاتا ہے کیسے کیسے harmonیم بجانے میں پٹری پہ دھیان ہے کی پہ دھیان ہے finger غلط نہ ہو جائے تو finger پہ دھیان رکھتے ہیں اس کے بعد موٹی سی ڈائڈی ہے تو وہاں وہاں اسے دیکھتے بھی ہیں ساگا مارے نیسا ایسا دیکھتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا نہ ڈائڈی دیکھنا ہے آپ کو نہ ہی harmonیم دیکھنا ہے نہ ہی finger کا ٹینسل لینا اس لئے میں نے کہا کہ ایک ہی چیز کیجئے تو ہزار بار اتنا دفعہ کہ آپ کو کچھ بھی ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے جو مرجی اوپا جائیے تو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ سامنے دیکھئے سوروں پہ دھیان دیئے ایک چیز تو یہ point number one کی harmonیم دیکھنا بند کرئیے ایک ہی چیز کو جب جو بھی آپ ساؤنڈ کر رہا ہے instrument جو sound کر رہا ہے کسی بھی طریقہ کا الانگکار جو sound کر رہا ہے وہ sound کدھر سے کدھر جا رہا ہے اس کو آپ ہوا میں محسوس کریے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ کرنا ہے پہلا point یہ اب ریاض کیا کرنا ہے تو دو thought کے اوپر میں نے advance الانگکار بنا کے دیا بلاول اور کلیان بلاول اور کلیان کے simple الانگکار کے ساتھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں پہلا تو یہ سارے گمہ میں ہی کر لیجئے جیسے پہلا کارڈ دبا لیجئے ساگا پاگا کارڈ میں نے بتایا تھا ساگا پاگا کارڈ دبائیئے اور آرو عبروں میں کریئے سارے گردن کے ساتھ ری اوپر گیا تو تھوڑا سا گردن کو اوپر کے طرف اشارہ کریں گے آواز اوپر کے طرف گیا آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اٹھا جو گے سارے گمہ پا دھانی سا تو سور گیاں نے بوڈی لینگویج ہونا چاہیے آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا بوڈی بھی کام کر رہا ہے یعنی کہ سوروں کو پکڑ رہا ہی وہ جا کہاں رہا ہے اوکے آواز کو تو تھوڑا سا بوڈی لینگویج ہونا چاہیے سا تو نیچے ہے یہ آواز رے گا ما پا دھانی سا اوچھا چلا گیا اوپر سے ڈاؤن میں آئیں گے دیرے دیرے بوڈی لینگویج بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے سا نی دھا جیسے آپ کے سامنے کوئی آدمی کوئی جھوڑا کر رہا ہے کوئی جوڑ سے بول رہا ہے تو جب جوڑ سے بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آرام سے یعنی کہ نیچے کے طرف اشارہ کریں ایسے اشارہ نہیں کرتے ہیں آرام سے ایسا نہ بولتا ہے نیچے ڈاؤن کیجئے تو ایسا ہی وہ ساؤنڈ ڈاؤن ہو رہا ہے آپ لوگ ایک سب کام کرتے ہیں اس آواز کو نیچے اوپر کرنے کے لئے یا کوئی لوگ تھوڑا سا کم جوڑ سے بولتا ہے نہیں سنائے دیا اوچھا یعنی کہ آواز کو اوچھا کریے تو ہاتھ سے اشارہ بھی جب گانے کے ٹائم میں دو ہی چیز تو ہوتا ہے یا تو اوچھا جا رہا ہے یا نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ جو میلوڈی اوپر نیچے ہو رہا ہے تھوڑا ہاتھ سے اشارہ ہو یا بڑی لینگوے سے اشارہ ہو تو آپ چیز جلدی کلیکٹ کر پائیں گے آسانی سے سمجھ پائیں گے اس لئے اوپر سے آئیں گے سان میں نے کورڈ ہی دبا کے رکھا ہے فوسٹ کورڈ سانی دھا پا مانگرے سان آ گیا ایک تو یہ چیز ہو گیا اس کے بعد جو الانکار میں نے ایڈفانس الانکار دیا ہے دونوں تھاٹ میں کریے گا پہلے تو بجا کے اور پھر بھی نہ بجائے ہوئے اس تھاٹ کے ساتھ میں نے تال کا بھی پریکٹیس دیا ہے شاید آپ لوگ نہیں دیکھیں جو نہیں دیکھیں تو لیسن نمبر 14 شاید وہ میں لیے 15 ہے تو 14 وہ ہے تو وہ کریے گا آپ جیسے یہ الانکار دیا تھا پہلے بلابل میں سارے گھرے سارے کامان بجا تو لیے بہت سارے لوگ بجا لیے ہمیں چونکہ کومنٹ کرتے تھے کہ آور لیسن دیجئے آور لیسن دیجئے لیکن میں جو کر رہا ہوں یہ آپ نے کیا کی نہیں کیا یہ کرنا ہے اور روز کرنا ہے کیسے ہرمونیم نہیں بجانا ہے نوٹ کیا ہے سارے گھرے سارے گھامان یہ کیا ہے میں نے کہا ہاتھ سے گانا شروع کری اگر سا یہاں ہے تو رے کی آواز تھوڑا آگے ہے آگے کے طرف آپ دہنا بھی دکھا سکتا ہے فنگر میں دہنے کے طرف انسٹرومنٹ میں دہنے کے طرف اوچھا آواز ہے اور بائے کے طرف نیچے آواز ہے پیکٹیکل میں بیوارک طور پر نیچے ایسے نیچے ہوتا ہے اوپر ایسے ہو لیکن انسٹرومنٹ جب بجاتے ہیں تو اس کا اپوجیٹ ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا چینج رہتا ہے چیز بائے طرف نیچے ہے اور دہنے طرف اوچھا ہے تو فنگر سے اسی چیز کو کیسے گھائیں گے سارے گھرے تو یہ رے پھر نیچے واپس آیا سارے گھرے سارے گھرے اندازہ لگا گیا پھر بجائے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں فنگر کو دیکھ رہے ہیں ہرمونیاں کے پٹری کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں ہوا آواز کہاں جا رہا ہے اس پر فوکس کرنا ہے تو یہ فنگر سے گھانا سیکنڈ اسٹیپ میں بھی اسے کریں گے اس کو بھی فنگر سے کریں گے ساؤنڈ دماغ میں ہے میلوڈی دماغ میں ہے آپ بھی نہ بجائے کوئے کریں گے رے گا ماں گا گھر نیچے ہے فنگر نیچے کے طرف ماں گا رے گا ماں پا پا تھوڑا اچھا چلا گیا تو پا کو اچھا لے کے جائے گے اور اسی کو پھر ہم اوپر سے نیچے کرتے ہوئے اب اوپر سے آئیں ایسا چلے گئے اوپر تک وہاں سے آئیں سانی دھا نی سانی دھا پا فنگر سے کریں گے آواز میلوڈی میں رہے اس لیے ہرمونیم کا ہیلپ لینا ہے آواز میلوڈی میں رکھنے کے لیے سات اوپر سے ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا فنگر کا ہیلپ سانی نیچے آگیا تو نی نیچے آگیا سانی دھا نی پھر اوپر چلا گیا نی تو دھا کے بعد اوپر سانی دھا نی سانی دھا پا بری بری سنگر لوگ بھی کرتے ہیں جائے کتنا ایکسپورٹ سنگر ہیں ہاتھ کا ہیلپ لیتے ہیں بینہ ہاتھ کے ہیلپ سے وہ کٹھنگ سور لگانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہاتھ کا ہیلپ لیتے ہیں یا پھر تھوڑا سریر کو ایسے کرتے ہیں تو یہ جو چلتے رہتا ہے تو یہ ہلپ ملتا ہے آواز کو کدھر جانا ہے تو ہاتھ کے اشارہ سے اسی حساب سے سانی دھا نی سانی دھا پا نی دھا پا نی دھا پا ما میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جو میں بول رہا ہوں لیٹر سانی دھا پا ما پا جو بھی بول رہا ہوں یہ یہاں فوکس نہیں کرنا ہے کہاں فوکس کرنا ہے اس سے نکلنے والی آواز پہ فوکس کرنا ہے ہر ایک گیت میں ورلڈ کے ہر ایک گیت میں یہ ہی تو ہوتا ہے اس سے ایک سوار سموہ ہوتا ہے سوار میلوڈی ہوتا ہے اس کو ٹیون بولتا ہے اس ٹیون کے اوپر شبد چڑھ کے چلتا ہے تو شبد پہ کنسنٹریٹ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ وہ کس آواز کے اوپر چڑھ کے جا رہا ہے جیسے بہاروں بہار ایک جگہ ہے بہاروں پھول آواز اوپر کے طرف گیا ایسا کھوچ کے بجا لیں گے آپ لیکن ابھی تھوڑا فلال جو پریکٹس بتایا ہوں اس پہ دھیان دیجئے گا تو یہ ٹوٹل سونگ یہ ہی نہیں میں نے گا کے بتایا ہر ایک ٹیپ کا سونگ جیسے بہاروں ہرمونیا میں ایسے ہی جا رہا ہے بہا سا میں ملا تو بہاروں اب آگے کے طرف بہت سارے نوٹ ہیں تو دھے دھے پریکٹس سے آ جائے ایک جیکٹ اوپر گیا تو کس طرف گیا تو یہ سب پہ ویڈیو آگے بھی ملے گا لیکن فنڈا ہوئی ہے بہاروں دہنے کے طرف اوپر پھر آگے گئے برساؤ نیچے آگے پھر اوپر گیا برساؤ دھا دھا پادھا برساؤ تو ایسا ہی لیکن یہ سوارگیان ڈیولپ کرنے کا جو بھی آپ کی آج کریں آپ بندش بھی کریں دو اوپر چلا گیا تھا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیسا پٹری کے ساتھ بجانے کی ضرورت نہیں کبھی کبھی جو لائن پرفیکٹ ہو گیا آپ کے سمجھ میں آگیا ہے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے بجائیں اور یہ کام آج سے شروع کر دیجئے اور صرف ایک الانکار پر میں نے بتایا ہے جو بھی چیز آپ گائیں اتنا بار گائیں تو ہرمونیم نہیں دیکھنا پڑے ڈائڈی نہیں دیکھنا پڑے فنگر کا جھنجٹ نہ ہو اور ہاتھ کے ہیلپ سے صرف موسے نے ہاتھ سے گانا ہے اور دیکھئے پھر کمال کا آپ سنگر بن جائیں ابھی کے لئے مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے یہ پریکٹس کریں میں نے رنٹر آپ کے لوگ کے ساتھ بن کے ہوں اور بڑ سٹائل سنگر بنانا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اوروں کو سکھائیں یہ میری منصہ ہے Thank you very much